سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جو لوگ کتابوں کے پڑھنے کے شوقین ہیں ان کو بتا ہے کہ ایک مرتبہ کتابوں کے اندر گھس جانے کے بعد کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا ہے لیکن فطری تقاضے سے آدمی کو کبھی کھانے پینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو عام طور سے کتب خانے ہوتے ہیں خے کے ساتھ اردو میں لیکن انہوں نے ایک کنسپٹ پیش کیا ہے کتب کھانا یعنی کتابیں پڑھتے پڑھتے کھائیے بھی تنانچہ یہ کئی منزلہ کتب کھانا ہے یعنی کتابوں کے ساتھ کھانا کھانے کا کنسپٹ ہے اور جو ہے اس میں کئی الگ الگ کمرے الگ الگ نام سے اور اردو کی بہترین شاعری کے انتخاب کے ساتھ انہوں نے اس پورے کنسپٹ کو سجایا ہے تو آئیے آج ہم آپ کو جو ہے اس کتب کھانے کی سیر کراتے ہیں زیارت کراتے ہیں یہ یہاں کا گوشہ دارالعلوم ہے یعنی یہاں پر کتابیں رکھی ہوئی ہیں چاروں طرف اور یہاں بیٹھ کر آدمی مطالعہ کر سکتا ہے اور مولی نجمی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر طلبہ آ کر اور ان دوست حضرات آ کر گھنٹوں مطالعہ کرتے ہیں الوکتہ یہاں پر آپ کو جو میز نظر آ رہی ہے یہاں پر یہ صرف چائے کا آرڈر دے سکتے ہیں یعنی ایک اعتباس ہے یہ چائے کھانا ہے کتابوں کے ساتھ چائے کی جسکیاں لینے کا لطف یہاں پر آدمی حاصل کر سکتا ہے مسلمانوں کی تاریخ میں تاریخ اندلس کا ایک بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا مرتبہ ہے تو یہاں ہم چائے کھانے میں آئے ہیں اندلس کے بازار میں یہ اندلس کے بازار کی تصویر ہے یہاں پر اور یہاں پر بھی بیٹھ کر آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں کتابوں کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر انہوں نے بہت ہی بہترین بات لکھی ہے کہ مسلمانوں کے اہد زرین کی علامت اور ناخلف حکمرانوں کی وجہ سے نشان عبرت ہے اندلس ہمیں اندلس کی تاریخ اپنے شاندار ماضی کو جاننے اور تابنات مستقبل کیلئے ضرور پڑھنی چاہیں تو لہٰذا یہاں آ کر آدمی جہاں اپنے فطری تقاظوں کو پورا کر سکتا ہے وہی پر جو ہم پر ملی ذمہ داریاں ہیں اپنے تاریخ کو یاد رکھنے کی اور اپنے تاریخ کو یاد رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کو سوارنے کی یہاں بیٹھے بیٹھے اس کا انتظام ہو سکتا ہے کاغذ کی یہ نحک یہ نشار اوٹھنے کو ہے یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی ہواوں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں ہمیں کچھ لوگ باپی ہیں جو گھردے گھول سکتے ہیں دیکھ زندان سے پرے رنگ چمن جوش بہار رخص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دے یہ ہم آئے ہیں کتب خانے کے ایک گوشے میں جس کا نام ہے میں قدا یہاں پر کتابوں کی میں یعنی کتابوں کی شراب پیش کی جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ آدمی یہاں کر اپنے فطری تقاؤزوں کو بھی پورا کرتا ہے اور جو روحانی تشنگی ہے کتابوں کی اور اصل میں ملن نجمی نے بتایا کہ اس کے پیچھے مین کنسپٹ یہ ہے کہ عام طور سے لوگ ہٹلوں میں جاتے ہیں یا کہیں پر بھی جاتے ہیں تو موبائل میں زیادہ وقت لگاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آدمی موبائل میں وقت لگائے یہاں پر انہوں نے کتابوں کا انتظام کر رکھا ہے تو آرڈر دینے کے بعد بھی جو وقت ہوتا ہے اس میں یہاں پر آدمی اپنی کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہے اور بہترین اشار یہاں پر لگے ہوئے ہیں کباب سے متعلق شکن نہ ڈال جبی پر کباب دیتے ہوئے یہ مسکراتی ہوئی چیز مسکرا کے کھلا سرور چیز کی مقدار پر نہیں موقوف کباب کم ہے تو ساتھی نظر ملا کے کھلا یہ انہوں نے بہترین کھانے سے مطالق اردو کے بہترین اشار لکھیں یہاں ہم کتب کھانے کے میں قدے میں بیٹھے ہیں ہم نے اپنا آرڈر دیا ہے اور آرڈر کے آنے تک یہ کتاب رحمت اللہ العالمین قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علی کی ہے ویسے تو آدمی کو ایک وقت میں ایک ہی کام کرنا چاہیے یا تو کھانا کھانا چاہیے یا کتابیں پڑھنا چاہیے لیکن جن کو کتابوں کی بھوک لگی ہوتی ہے ان کے لیے یہ اصول کام نہیں دیتا ہے چنانچہ سلف صالحین کے ہمیں بہت سارے واقعات اس وقت مجھے یاد آ رہے ہیں امام مسلم رحمت اللہ علی بڑے مشہور مصنف اور بڑے امام گزرے ہیں اس امت پر بڑا احسان ہیں امام بخاری رحمت اللہ علی کے شاگردوں میں سے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی وفات جو ہوئی ہے تو وہ کتابیں پڑھ رہے تھے کتابیں پڑھتے پڑھتے خجوریں کھا رہے تھے خجوریں کھاتے کھاتے اتنی زیادہ کھالی کہ بعد میں چل کر وہی ان کے وفات کا اور انتقال کا سبب بن گیا تو کتابیں اور خجوریں ساتھ میں کھانا وہ امام مسلم رحمت اللہ علی کا تنصب رہا ہے اسی طرح ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں کے بارے میں مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علی ان کے بارے میں یہ تھا کہ یہ ایک مرتبہ مطالعہ کر رہے تھے مطالعہ کرتے کرتے اچانک انہوں نے اپنے گھر کے خادم سے پانی مانگا تو ان کے والد صاحب بڑا علمی گھرانہ فرنگی محلی گھرانہ تھا تو ان کو بڑی تشویش ہوئی کہ بیٹے نے مطالعے کے دوران پانی کا احساس کیسے ہوا تو پھر کسی نے رائے دی مشورہ دیا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بجائے پانی کے مٹی کا تیل خادم کے ذریعے سے بھیجوا دیا تو انہوں نے مطالعے میں اس قدر انہماک تھا کہ اس مٹی کے تیل کو ہی پانی سمجھ کر پی لیا کہ آدمی جب کتابوں کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے تو پھر اس کو احساس نہیں رہتا وہ کیا کھا رہا ہے اور کیا پی رہا ہے اسی طرح ایک اور بزرگ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ کاندھلوی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے ابتدائی زمانے میں جب یہ مطالعہ کرتے تھے تو کئی کئی گھنٹوں کا مطالعہ ہوتا تھا اسی درمیان جب کھانے کا وقت آ جاتا تو انہیں تو کچھ فکر نہیں ہوتی کھانے کی ان کی ہمشیرہ ان کی بہن تھی جو ان کے کھانے کی فکر کرتی تھی اور یہ اپنے مطالعے میں مشغول ہوتے اور ان کی بہن ایک ایک لقمہ بنا کر ان کے موں میں ڈالتی اور یہ اسی طریقے سے کھانا کھا لیتے تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ جو علم دوستی بتاتے ہیں جو کتابوں کی چاشنی جب کسی کو لگ جاتی ہے اور حلاوت محسوس ہوتی ہے تو پھر جہاں کہیں بھی رہے وہ ہر جگہ پڑھتا ہے ہر جگہ کھوج کرتا ہے تلاش کرتا ہے اس ہمارے بلوگ کا مقصد ہی یہ تھا کہ بہت کم لوگ اس وقت بچے ہیں جو کتابوں کا ذوق رکھتے ہیں کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس بلوگ کو دیکھیں اور اس کے ذریعے سے اپنے روحانی تشنگی کو علمی تشنگی کو بجھانے کی فکر کریں یعنی کتابوں کو خریدیں اور کتابوں کا مطالعہ کریں اور کتابوں کو فروغ دیں آپ نے تندوری چکن کھائی ہوگی تندوری بریانی کھائی ہوگی ہم یہاں کتب کھانے میں بیٹھ کر تندوری چائے پی رہی ہیں اس کا پروسس سارا آپنا بھی دیکھا اور اب ہم اس کی چسکیاں لیتے ہوئے کتاب کا مطالعہ کریں گے تاکہ جو ان کا کنسپٹ ہے اس کنسپٹ کو پورا کر سکیں کہ کھانا بھی ہو اور کتابیں بھی ہو